اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھ کے پیاس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے شدید گرمی کا موسم ہے اور اوپر سے روزہ رکھ کے جو پیاس کی شدت ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ واقعی تکلیف دے ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ٹپس آپ کو بتاؤں گا جو میں نے آزمائی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا تین کام آپ نے کرنے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جیسے ہی آپ روزہ افطار کرنے لگے تو فوراں ہی آپ نے اس کے بعد کھانا نہیں کھانا اپنے میدے کو کم از کم پندرہ منٹ کی بریک دینی ہے آپ سادے پانی سے اور سادھ خجور سے روزہ افطار کریں اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھیں تو پندرہ منٹ کے بعد آپ نے کھانا پروپر طریقے سے شروع کرنا ہے اکثر ہم کرتے یہ ہیں کہ جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے اور زیادہ سا پانی پی لیتے ہیں اور اس کے بعد کھانا کھانے لگتے ہیں یا جو بھی ہم نے مشروعات بنائی ہوتے ہیں وہ پی کے تو کھانا فوراں ہی شروع کر دیتے ہیں ایسے نہیں کرنا بلکہ آپ نے پروپر طریقے سے روزہ پانی سے افطار کریں خجور اور پانی سے افطار کریں اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ تک میدے کو بریک دیں اس کے بعد آپ نے جو بھی کھانا وغیرہ چاول روٹی جو بھی آپ کے گھر میں بنا ہوا ہے اس کو کھائیں ہاں کھانے میں آپ نے نمک کا استعمال کم کرنا ہے کیونکہ نمک ایک ایسی چیز ہے جس کو ڈیزولو کرنے کے لیے یا جس کو میدہ حضم کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کرتا ہے جسم سے پانی وہ زیادہ کھینچتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو سارا دن پیاس محسوس ہوتی ہے اس لیے آپ نے نمک کا استعمال کم کرنا ہے یہ جو پکوڑے سموسے وغیرہ ہم افطار میں استعمال کرتے ہیں ان میں زیادہ نمک شامل ہوتا ہے نمک کی کافی مقدار ان چیزوں میں شامل ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور نمک کا استعمال کم کریں دوسرے نمبر پہ آپ نے دو بوتلیں پانی کی برنی ہے ڈیل لٹر کی جو پانی کی بوتل ہوتی ہے ہمارے گھر میں وہ آپ نے دو بوتلیں بر لینی ہے پہلی بوتل سادے پانی کی رکھیں اس کے اندر کوئی چیز بھی آپ نے ایڈ نہیں کرنی کوئی چیز بھی شامل نہیں کرنی دوسری جو بوتل ہوگی اس کے اندر آپ نے پانچ پودینے کے پتے شامل کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو شوگر یا بلیڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ فارمیسی سے گلوکوز ملتا ہے گلوکوز کے آپ چار چمچ اس بوتل میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو شوگر کا یا بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو بھی سادہ ہی رہنے دیں صرف آپ نے اس کے اندر وہ دینے کے چار پانچ پتے شامل کر لینے ہیں یہ دو بوتلیں بن گئی اب جو سادے پانی کی بوتل ہے اس کو آپ نے جیسے آپ کھانا کھائیں گے کھانے کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نو یا دس بجے تک پہلی بوتل کو ختم کرنا ہے مکمل طور پر اس کو ختم کرنا ہے پہلی جو سادے پانی کی بوتل ہے اس کے بعد آپ نے جو دوسری بوتل ہے جس میں آپ نے چار پانچ پودینے کے پتے شامل کی ہوں گے یا گلوکوز ایڈ کیا ہوگا اس کو آپ نے رات سونے تک جب بھی آپ سوتے ہیں بارہ مجھے ایک بجے یارہ مجھے جب بھی سوتے ہیں تب تک آپ نے اس دوسری ڈی لٹر والی بوتل کو بھی ختم کرنا ہے اس طرح مجموعی طور پر تین لٹر پانی آپ کے جسم کے اندر چلا جائے گا اور یہ پانی ایسے جیسے گیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آپ کے ٹیشو میں ڈیزولو ہو جائے گا ٹیشو کے اندر تک چلا جائے گا جس سے آپ کو سارا دن پانی کی کمی محسوس نہیں ہوگی جتنی گرمیاں آج کل پڑ رہی ہے پسینہ بھی ہمیں بہت آتا ہے اگر ایسے حالات میں پانی کی کمی ہو جائے تو بہت سنگین مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس لئے آپ نے پانی کی کمی نہیں ہونے دینی اور پانی کی کمی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جیسے سہری کرتے ہیں تو سہری میں وہ زیادہ لیکوڈ استعمال کر لیتے ہیں جو پانی وغیرہ یعنی لسی استعمال کر لیتے ہیں تو جیسے ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جلدی جلدی کوئی چیز پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں تو جو پانی ہمارے جسم میں جاتا ہے وہ فوراں نکل بھی جاتا ہے ٹیشو تک وہ پہنچتا ہی نہیں جسم اس کو اچھے طریقے سے افزار بھی نہیں کرتا تو وہ پہلے ہی باہر نکل جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لئے آپ نے یہ جو تین لیٹر پانی ہے تھوڑا 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 کر کے جب تک آپ نے سونا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو پیاس کا یا پانی کی کمی کا مسئلہ نہیں ہونے لگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دوسری پانی کی بوتل میں پودینہ ایڈ کیا ہے وہ آپ کے جسم کو تھنڈا رکھے گا میدے کے جو خزم کرنے والا سسٹم ہے اس کو بھی بہتر رکھے گا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ روزوں کے دنوں میں ہمارا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اور بھی کافی سارے کبس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کی کنٹرول رہیں گی جیسے پانی پورا رہے گا اس کے ساتھ پودینہ آپ کے میدے کو بھی ٹھیک رکھے گا اور آپ نے جو پہلے نمبر میں میں نے بتایا ہے کہ نمک کو کنٹرول کرنا ہے نمک کا استعمال کم سے کم کرنا ہے تو اس سے بھی آپ کو بہت حد تک فائدہ ہوگا یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں نے خود ازمائی ہوئی ہیں اور مجھے اس چیز کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے تو میں نے سوچا میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کروں دوستو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی اس طرح کے مفید مشور ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت رپلائی کروں گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ